ایسا منرل جو ہماری باڈی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے خاص طور پر بلڈ پیسچر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اس منرل کا نام ہے میگنیشیم آج بات کریں گے میگنیشیم پر میں ہوں ڈاکٹر شہبانو میں ایک سینئر فارمسیسٹ ہوں اور ہومیوپیتھک فیزیشن ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ میگنیشیم ہماری باڈی میں کتنا امپورٹنٹ ہے اور کون سے مین مین رولز ہیں جو میگنیشیم ادا کرتا ہے اور ہماری خوراک میں اگر میگنیشیم کی کمی ہوتی چلی جائے تو پھر ہم آہستہ آہستہ کون سے پرابلمز کا شکار ہو سکتے ہیں ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ میگنیشیم کو کون کون سے کیر یا احتیاط کے ساتھ لینا چاہیے میگنیشیم ہماری باڈی میں بہت ہی ضروری ایک منرل ہے جو تین سو سے زیادہ رییکشنز پر کام کر رہا ہوتا ہے ہمارے جسم کے اندر میگنیشیم ایک بلکل انزائمز کی طرح کام کرتا ہے جیسے بہت سے کیمیکل رییکشنز جو ہماری باڈی میں ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے بلڈ میں ہمارے برین میں ہمارے لیور میں ہمارے حتی کہ ہمارے پینکریاس میں جہاں انسولین بن رہی ہوتی ہے میگنیشیم کی کمی آئیسہ آئیسہ اگر ہم اپنی خوراک میں کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا کیا پروبلمز آتی ہیں نمبر ایک ہمارے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں ہمارے مسلز اور پٹھوں میں شدید تکلیف دے کھچاؤ پیدا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کی ڈائٹ میں میگنیشیم بہت کام ہوتا چلا جاتا ہے ان کو سر کا درد بہت زیادہ رہنے لگ جاتا ہے کیونکہ میگنیشیم ہمارے برین کے کیمیکلز کو بھی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تو اگر آپ کے ڈائٹ میں میگنیشیم پورا نہیں لے رہے آپ یا آپ کے بچے تو وہ سر کے درد کا شکار ہونا شروع ہو جائیں گے یا میگرین کا شکار ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ نرفز کو کنٹرول کرتا ہے نرف سیلز کو یہ ایکسائٹ کرتا ہے مطلب ان کی ایکسائٹمنٹ کو میگنیشیم کنٹرول کر رہا ہوتا ہے بہائنڈ دا سین آپ کے برین کیمیسٹری میں بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو میگنیشیم کی کمی موڈ سوئنگز، غصہ، تھکاوٹ ایسے کام جو دماغی کام کر لینے سے بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہو جن لوگوں کو ان کو میگنیشیم سپلیمنٹ لینے سے بہت فائدہ ملا ہے اور اس کے ریزالٹ بھی زیادہ ہے ہائی بلر پریشر کے پیشنٹس کے لیے بہت سی سٹیڈیز کی گئیں ہائی بلر پریشر کے پیشنٹس کے لیے بیگنیشیم آکسائیڈ بہت اچھا ثابت ہوا کیونکہ یہ آپ کی جو ہے ڈائیلیٹ کرتا ہے آرٹریز کو اور یہ اس کی کمی ہونے سے اگر اس کی کمی ہو جائے تو پھر یہ آپ کو خدا نخواستہ ہارٹ سٹروک کی طرف لے جا سکتا ہے ہارٹ سٹروک کہتے ہیں برین میں جو آرٹری جا رہی ہوتی ہے وہ ہائی بلر پریشر کی وجہ سے ایک دم سے بلوک ہو جاتی ہے جس میں ہم نے سونا ہوگا کہ برین رپچر ہو گئی یا ہیمریج ہو گیا تو میگنیشیم اتنا ہی ایمپورٹنٹ ہے ہماری ڈائیٹ میں جس طرح کہ باقی منرلز باقی وائٹیمنز میگنیشیم کا استعمال کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں لینی ہوں گی آئیں میگنیشیم اوکسائید زیادہ تر گرین ویجیٹیبلز میں پائے جاتا ہے لیفی ویجیٹیبلز بینز فائیبر والی چیزیں اس میں میگنیشیم اوکسائید ہوتا ہے لیکن اگر آپ اپنی خوراک میں روزانہ چار سو میلی گرام یا ساڑھے تین سو میلی گرام یا ایون پانچ سو میلی گرام تک بھی ڈیلی میگنیشیم نہیں لے پا رہے ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے جسم ایک کمی چلی آتی ہے اور پھر ہائی بلر پریشر میلیٹونین وہ ہومون جس سے آپ کی نین مکمل ہوتی ہے آپ پر سکون نینز ہوتے ہیں میلیٹونین کو ایک سکریٹ کرتا ہے ریلیز کرتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو نین پروپر آتی ہے آپ پر سکون نینز ہو پاتے ہیں لہٰذا میگنیشیم کا سپلیمنٹ آپ نے ہمیشہ آپ نے ڈاکٹر کے مشورے سے یوز کرنا ہے وہ آپ کو اس کی ڈوز ریکمنٹ کریں گے اور کچھ خاص دمائیں ایسی ہوتی ہیں ٹیٹرا سائیکلین ہیں ہیلشیم سپلیمنٹ اگر آپ آلیڈی لے رہے ہیں تو آپ کو اپنی ڈاکٹر کے مشورے سے جو ہے وہ میگنیشیم استعمال کرنا ہے لیکن اپنی ڈیلی کی خوراک میں اپنے ڈیلی کی ڈوز میں آپ نے میگنیشیم کا استعمال رکھنا ہے تاکہ آپ ہیلدی رہ سکیں اور آپ اوور سٹریس ہو کر رات کو آپ کو نین پوری نہ آئے جتنی آپ انزائیٹی اور ڈپریشن کی میڈیسنز لیں گے وہ آپ مزید کمپلیکیشن کی طرف جائیں گے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کو بہتر کریں اچھے سپلیمنٹ اپنی ڈائٹ میں شامل کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمیٹ میں ضرور بتائیے گا کہ نیکس آنے والی ویڈیو کس ٹوپک پر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں Thank you very much